سلیمان ویس کی بطار میں کہتا ہے کہ جس کی میرے دل کو اب تک تلاش ہے کس کی تلاش ہے؟ پر ملا نہیں کیا کہہ لے؟ کہ میرے دل کو ایک چیز کی تلاش ہے پر وہ اب تک ملا نہیں میں نے ہزار میں ایک مرد پایا رہے تھے سلیمان ویس کی تلاش ہے؟ ایک مرد کس کی تلاش ہے؟ مرد مرد کی ڈیفنیشن سمجھنا چاہتا ہے مرد بھی جاننا چاہتا ہے لیکن ابھی تب اسے ہزار بندوں میں بھی ایک مرد نہیں تو آج ہم اسے پاکلام کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ مرد کیا ہے اور کس مرد تو وہ ڈھون رہا تھا مرد کا جو بردو میں مطلب ہے لوگوں سے جب آپ اسے دیکھتے ہیں تو اس کا مطلب ہمتا ہے آدمی پرشت شرس منش خامن شور اس کو بھی مرد کہا جاتا ہے بہادر بغیرہ شجاع سورما جمع مرد ما مرد مرد آدمی سے کہا جاتا ہے جو شریف بلا مانس اور محذر ہوتا ہے اور اس میں بہت سارے محاوریں ہیں جس طرح مرد کی بات ہے مرد کی ذات ہے مرد کی صورت نہ دیکھنا اور ہم بڑا جب کسی کو بہادری یا دلیری سکھانی ہوتی ہے تو ہم اسے کہتے ہیں کہ مرد میں مرد کیخلش تو سلمان بھی ایک مرد کی تلاش میں تھا بہت دفعہ جب ہوتا ہے کوئی میرو کو ریٹر کوئی بات کر رہا ہے تو اس سے مراد یہی لی جاتی ہے کہ شاید وہ اپنے بارے میں تلاش بات کر رہا ہے لیکن جب ہم سلمان کی بارے میں پڑھتے ہیں تو وہ اپنے آپ کو وہ مرد کنسیڈر نہیں کرتا جس کی وہ بات کرتا نحمیہ پندرہ نحمیہ کی کتاب تیرہ چھپیس ہیں نحمیہ کی کتاب تیرہ باب اس کی چھپیس ہے خدا کے بار کلام میں سکھ رہے گی کہ سلمان کے بارے میں بیابل کیا کرتی ہے تیرہ باب چھپیس ہے یہ یوک سے پہلے آگئے گی آفتر سے پہلے بکروں میں نحمیہ تیرہ چھپیس ہے خدا کے بار کلام میں نے لکھا ہے کہ شاہ اسرائیل سلمان نے ان باتوں سے گناہ نہیں کیا اگرچہ اکثر قوموں میں اس کی مانت کوئی بادشاہ نہ تھا اور اپنے خدا کا پیارہ تھا اور خدا نے اسے سارے اسرائیل کا بادشاہ بنایا تو بھی اجنبی عورتوں نے اسے بھی گناہ میں ہسائیں ٹھیک ہے جی یہاں شاہ اسرائیل کے بارے میں لکھا ہے جو گیا ہے سلمان کے بارے میں کہ کیا سلمان نے ان باتوں میں گناہ نہیں کیا وہ خدا کا پیارہ تھا حمد تھی سب کچھ تھا لیکن آخری وقت میں مردے سے پہلے جو ہے اس سے گناہ جاتا ہے وہ جو اس نے تین سو شہزاریاں گئی تھی جو مختلف قوموں میں سے تھی تو جب اس اسرائیل میں جاتا تھا اور تو سو لے نہ بھی جو انہوں نے خود پرستی کرنے میں تھی سب غیر قوموں سے تھی سلمان نے یہ سب سے پڑی کمی ہے کہ اس کی بی بیو میں انہیں ملکہ اسرائیلی عورت تو غیر قوموں کی بیمیاں بیانے سے آخری وقت میں وہ بنا کر گیا بنا کرنے لگا اور خود پرستی اور پورے مطلبانی کے کھانے کھانے لگا جس کی وجہ سے خدار میں سے سزا دی اور پھر کیا کیا سامنہ اسے چھین لی دس کے بیٹے لگ ہو گیا اور اس کے بیٹے کے بودن میں صرف دو بیٹے اس کے پاس تھے اور ہم کدام جو پاگلہ میں سے پڑھتے ہیں سلمان برجہ وقت میں بات کرتا ہے کہ جس مرد کی وہ تلاش ہے شاید میں ہوں تیسرا باپ فنمیات کی باپ پاکتا ہے وائس دوسرے باپ کو دیکھیں چودہ سار دوسرا باپ چودہ باپ دانشور اپنی آنکھ اپنے سر میں رکھتا ہے پر احمق اندھیرے میں چلتا ہے تو بھی میں جان گیا کہ ایک ہی حادثہ سب پر گزرتا ہے ٹھیک ہے جی اس نے کہا کہ ایک ہی حادثہ سب پر گزرتا ہے آگے تب میں نے دل میں کہا جیسا احمق پر حادثہ ہوتا ہے ویسا ہی مجھ پر ہوگا پھر میں کیوں زیادہ دانشور ہوا سو میں نے دل میں کہا یہ بھی بطلان ہیں کہتا ہے کہ جس طرح احمق مرے گا میں بھی مرے جاؤں گا تو میں کے اندر دانشور ہوا یعنی وہ مرد جسے سلیمان تلاش کر رہا ہے وہ خود نہیں ہے لیکن کہتا ہے کہ میرے دل کو تلاش ہے تو میں اس مرد تک پہنچوں جو مرد کے صحیح مہموں پر اترتا ہے جسے واقع ہم مرد کہہ سکتے ہیں وہ کہتا ہے کہ جس طرح احمق مرے گا میں بھی مر جاؤں گا تو اس میں دانشور نہیں کہاں سے ہوئی یعنی سلیمان ایک جلالی مرد نہیں ایک احمقی مرد جو ہے مرتا ہے کیونکہ آخر میں وہ بلپرستی اور دنا کی حالوں میں ہوا اس نے طوبہ کی یا نہیں کی بیبل اسے ایکسپلین نہیں کرتی لیکن اپنی مرد کے بارے میں خود ہی وزید کرتا ہے یہ جس طرح احمق مرتا ہے شاید میرے مرد بھی ویسے ہی ہو لیکن اس کے دل کو یہ بڑی عرضوں تھی کہ وہ مرد دیکھا لیکن تو اسے دیکھا اس نے دیکھا کہ ہزار میں مرد تھا تو اس مرد پہ پہنچنے سے پہلے ہم اس مرد لفظ کی ڈیفنیشن دیکھتے ہیں جاننے کی سمینی پشش کرتے ہیں حرپوں میں مردانہ وجہد یا جنگ اور جدل مار پیٹ یا فتح کے علامت ہمیشہ مرد ہی کو سمجھا جاتا ہے اور جب کسی مرد کی تعریف کرنے ہوتی تھی جنگ لیکھتا تھا جس طرح دعوت جاتی جلیل کو مار کر جب آتا ہے تو ڈاوٹیں قریب کرتی ہیں اور کہتی ہیں کہ سہود نے ہزاروں مارے لیکن دعوت لیں لکھ ہوتا ہے جب ہمارے فوجی جوان کوئی کارنامہ دکھاتے ہیں تو ہم ان کی شجاعت کے گیر جاتے ہیں اور میں مرد کہا جاتا ہے جب کلکٹ میں فوجی کارکت کی دکھاتا ہے اور اسے کیا کہا جاتا ہے کیا کہا جاتا ہے کہ آج کا مرد یہ ہے اور گھر میں بڑے بھائی کم مرد بنایا جاتا ہے اسے کہا جاتا ہے تو بڑا ہے تو سبت گا کیونکو دا خرچہ جب رانا ہوتا ہے کیا خرچہ جیزا بہتا خرچہ ہوتا ہے انہوں سارے مرد بنا دے انہیں آپ چوکا کیا کرتے ہیں کیا ہے ہم فوجیوں کے لئے ترانے کیوں کہتے ہیں کیوں کہ ہم مندہ نہیں چاہتے ہیں کیا خرچہ انہوں نے کہا گا کہ مرد بنا دے رہنے جائے گا وہ مرد ساری جان چکے ہیں تو بعض دفعہ کسی کو مرد بنانے کا مطلب یہ بھی ہوتا ہے کہ یہ ہماری جگہ قربان ہو لیکن سلیمان ایک ریل مرد کی تلاش میں تھا آخر اسے مل ہی جاتا ہے وہ مرد اس سے کہاں ملتا ہے وہ ہزاروں میں ریٹھا ہوا تھا وہ اکیلا مرد تھا یونہ کی شیل آٹھ پاہ بارس کی پہلی آٹھ ہی آتھ ہے ہماری جگہ قربانی سے خلاب یونہ کی شیل چپر ای پہلی آٹھ یہ ہزار میں ایک مرد تھا کہکہ لیچہ سب آکر کوئی اس مرد کے سامنے ٹک نہیں سکا آج اسٹوری کو ہم نے سکھنا ہے اور اسے ہم سمجھیں گے ایک عورت ہے اور کتنے مرد ہیں جو آج مرد ہونا چاہتے ہیں ہم ہمیشہ کمزوروں پر ضرور کر کے شوہر بی بی کو مار پوڑ کر مرد بننے کی پششت ہے پچھلے دن پاکر صاحب اب یہاں چار قسم کے بات ہے جو آپ نے ایسا کلام میں سمجھنے ہیں یہ سبیٹھا بہتا تلین دے رہا تھا تو لوگ یہ طور پکڑ کر لاتے ہیں تو پہلے وہ فریسیوں کے پاس لے کر دیا ان کے پاس لے کر جاتے ہیں پہلے مرد مرد شرعہ کیونکہ فریسی مرد شرعہ تھے اس کے پاس کیس لے کر گیا تو جب ہم کے پاس کیس آیا انہوں نے کہا کہ یہ سبی ایکل میں ہے تو اسے بھی مشروع کر لیتے ہیں کیا کرنے چاہتے ہیں یعنی ہم دوسروں پر شریعت نافذ کر کے مرد بنتے بنتے ہیں دوسروں کے قناہ دکھا کر ہم مرد بنتے ہیں مرد شرعہ کتنے لوگ ہیں جو دوسروں کو دن رات الزام لگاتے رہتے ہیں دوسروں کو مجرم ٹھیلاتے رہتے ہیں یہ فریسی ہیں مسیح خود آمد نے جب انہوں نے لکھا رہا ہے تو سب واقعہ آج مردوں کا مردوں سے مقابلہ تھا وہ نے دیکھا کہ کیس آتھ میں آگیا ہے کیس کڑی بڑی کمزور ہے اور یسو ماری پکٹ میں آجام سے ثابت کر دیں گے کہ یہ سچا رفی نہیں بہت مشکل سوال تھا کیونکہ جرم ثابت تھا کوئی ایسی کو اٹھائی ہوئی بھی نہیں تھی ہم پھر پکٹ کر لائے تھے اب یسو کے سامنے میں نے سوال کیا کیونکہ وہ ثابت کرنا چاہتے تھے کہ ہم مرد ہیں یسو مرد نہیں انہوں نے کہا کہ یہ چیت ہے ہم پر پکٹی نہیں ہے اور شرح یہی ہے جسے سنسا کر دیا جائے تو کیا کہتے ہیں آپ کیا کہتے ہیں جو چھوٹوں پھرے جانا ہے پھر لینے دیں گے مڑا بندہ رہی ہے جو چھوٹے رہے ہیں کیا کہتے ہیں کتنا بڑا چڑنج تھی اب یسو شرح کے خلاف جاتا ہے تب ہی تھا اس عورت نے بنا کیا تھا یسو رو پیر سے کہتا ہے کہ ہم نے بنانا کرنا مطلب اس نے بنا کیا تھا دوسری قسم کے مرد ہو تھے یہ ان کے ہاتھ میں پتھر تھے اب وہ بھی پتھر مار کر اسے مرد ہونا چاہتے تھے تاکہ وہ مرد ہو وہ پتھر کیوں مارنا چاہتے تھے کس کے لیے تاکہ لوگ جانے کے یہ بڑے اچھی اور نیک لوگ ہیں یہ گناہ پر راش نہیں کرتے کیا کرتے ہیں جتنے پاک اور راسواز انسان ہوتے ہیں وہ دوسروں کو شریع اور مجرم گردانتے ہیں ان کو اپنے پاس سے گزرنے ہی نہیں دیتے اندویزم میں برمون ایک ایسا ہے یعنی فرقہ ہے جو ان کا مین فرقہ ہے اگر کسی شودر کا سایہ کسی برمون پر پڑ جاتا تھا تو وہ برمون پھر جا کے نہ آتا تھا کہ اس کے سائے سے میں کیا ہو گیا ہوں انہوں پاک ہو گیا اس پتھر کے مارنے کے پیچھے جو لوجک تھی وہ عجر تھا انہیں لگتا تھا کہ ہم نے گناہ گار کو مارا تو اس کا ہمیں عجر ملے آپ لوگوں کو پتھر کیوں مارتے ہیں لوگوں کی زندگیاں کیوں ازاد مناتے ہیں عجر کے لئے ابراہیمی نظام میں یہ سب سے بڑی فرابل ہے کہ ہم دوسروں کو تقلیف دے کر عجر پلاش کرتے ہیں ہمیں لگتا ہے کہ جب عزرت ابراہیم آپ نے بیٹے کے گلے پھشتری رکھی تو خدا نے اسے عجر دیا ایسی وقت کہ خدا نے اس کا ہاتھ رکھا اسے کہا کہ ابراہیم میں جان گیا ہوں کہ تم مجھ سے کرتا ہے مجھے اپنی حیال کی درس اندھا تو یہ پتھر پا یعنی اب دونوں کے پاس تو بات ہو رہی ہے خدا کوئی زہاگ کی کربانی نہیں چھنیتی لیکن زہاگ کے گلے پر چھنیتی ہم اپنے بچوں کو مار کر ان کی زندگی عذاب بنا کر سمجھ نہیں کہ ہمیں اب خدا سے کیا ابراہیم کی طرح کیا ملنے والا اچھا عجل ملے دوسروں کو بندیاں لگا کر ہم سمجھتے ہیں کہ ہمیں عجل ملے دوسروں کی عابد بتا کر ہم سمجھتے ہیں وہ اس پتھر کے پیچھے جو بیسک تھیوری تھی ہمارے پاتلیوں نے ہر چیز کے ساتھ عجل جڑا ہو کیا کہ مذہبی رہن ہونے ہر چیز کے ساتھ عجل جڑا ہو ہمیں لگتا ہے کہ ہم نے گناہ کر روکا تو ہمیں عجل ملے بندیاں گا توبہ کرتا ہے بندیاں گا توبہ کرتا ہے توبہ انہیں کی تی وی گارلے نہیں دیکھ سکتے گانے گارلے نہیں سمجھتے ملے آئے ہوگ کی ہیرگوزنا میں مجریشتے دارہ ہر پندل ہوڑی گیا ہم شریعت دوسروں پر نفس کرنا چاہتے ہیں ہم دوسروں سے نیکی کرا کر مرد بننا چاہتے ہیں کیا کریں جبکہ مرد خود نیکی کر کر بنتا ہے شریعت آپ نے اوپر نفس کر کر مرد بنتا ہے یہ دوسری قسم کے مرد تھے جو ہاتھ میں پتھر اٹھائے ہوئے تھے جن کا تندر دوسروں کو الزام دینے سے دوسروں کو مجرم ٹھہرانے سے چلتا ہے کیا خیلچ دن راتوں کتنا لوگوں کے خلاف اٹھتے ہیں انزور لوگوں پر ظلم کرتے ہیں پادری عزرات مذہبے کی پلیٹ فارم پر عورتوں کے خلاف منادی کرتے ہیں کبھی کسی چرچ میں آپ نے کسی خادم کو یہ کہتے سنائے کہ اوپر دوسر کرتے ہیں کتنے خادم ہیں جو آج بھی ہوا کے گناہ پر بیعث کرتا کہ مرد بنتے ہیں یہ عورت کنزور ہوتی اس میں چاری سے گلتی ہوئی باقی نوزو ساوی میں اس میں کوئی گلتی نہیں ہوتی تو لکھی ہوتی اس کی ایک گلتی ہے ہم معاف کرنے کے لیے آج بھی قیار نہیں کیونکہ ہمیں مرد بننا ہے تو مرد بننے کے لیے کسی کنزوری شخص کو بننے لاتا ہے مرد وہ ہوتا ہے جو کنزور پر ظلم نہیں کرتا مرد وہ ہوتا ہے جو کنزور کے ساتھ کھڑا ہے کیا کرتا ہے؟ جو کنزور کی مدد کرتا ہے تیسری قسم کے مرد وہ تھے جو تماشے دیکھ رہے تھے کیا کرتا ہے؟ وہ نہ پتھر مار رہے تھے نہ شرعہ کا فیصلہ کر رہے تھے کتنے لوگوں جو تماشاں دیکھتے ہیں پڑھ جاتے ہیں کسی کی مدد نہیں کر رہے تھے چوتھی قسم جسور وہ بھی مرد تھا وہاں پر پیٹھا باتا ہے جسور کی سامنے یہ چاہلی تھا وہ عورت پر حکم جاری کرتا ہے کہ اسے مار دو اگر یہ حکم یسو جاری کر دیتا تو فقی فریسیوں نے یسو کو کندوں پر ٹھا لینا تھا کہ تو واقعی شرعہ کا سچا ربی ہے کیا خلج؟ یہ چانستا ہے اور پتھر مارنے والوں نے بھی یسو کی بہت رسلیٹ کر دیتا ہے اور ہو سکتا ہے کہ اس عورت کے مرنے سے یسو کو بھی بھی بہت کر دیتا ہے کیا خلج؟ مدرسوں میں ماں باپ بچوں کو اس لیے ڈالتے ہیں کیونکہ وہ قرآن پڑھیں گے تو اس کا عجر دیتا ہے مول میں بچوں کو اس لیے تشہدت کرتا ہے کہ جب بچے حافظ بڑھیں گے تو اس کی ایک ستانے کا ذاتہ ہوگا کیا خلج؟ یعنی اپنے عجر کے لیے ایک شخص کی زندگی ہم نے عزت بند ہوگی خادم عزرہ آپ اپنے عجر کے لیے بچوں کی زندگی عزا بنائی ہوتی ہے اب یسو کی پاس بسیجن تھا کہ وہ اپنی عزت بچاتا ہے یا عورت کی زندگی بچاتا ہے کیا خاصل ہے کیا جیسے؟ سلیمان کہتا ہے کہ میں نے دل کو بڑی تلاشتی بار مجھری تک ملا نہیں میں نے ہزار میں ایک مرد دھونڈ لیا اس سے مر کیا وہ دیکھ رہا تھا اس باقی ہے کہ ان ہزار لوگوں میں ایک مرد کھڑا تھا یسو اٹھا عورت کر وہ زمین پر کیا لگا؟ لکھنے لگا یسو کیا لکھ رہا تھا؟ اس وقت یہودی دستور کے مطابق اگر مجرم طاقت بار ہوتا تھا تو اسے اجازت ہوتی تھی کہ وہ کہن کے سامنے دیر پر اس کا نام لکھتا تھا کہن اس نام کو دیکھتا تھا بچھڑی کے ساتھ اسے دیر کے ساتھ برابر کر دیتا تھا تو اس وقت جب زمین پر بیٹھا ہے تو اس نے اس کا نام لکھا جس کے ساتھ وہ عورت پکڑی ہوئی؟ کیا فرمت سے؟ اب یہ فقی فریسی اسے فورس کرنے لگے کہ تو بتاتا کیوں نہیں؟ کہ ہم اسے مارنے کیا کریں؟ تو پھر یسو اٹھتا ہے وہ مرد اٹھتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ پہلے یہ نیچے جو نام لکھا تھا اسے پڑھنا ہے پھر مطر مارتا ہے شرعہ کیا ہے؟ یسو نے ان سے پوچھا کہ شرعہ کیا کہتی؟ شرعہ یہ نہیں کہتی کہ زانی کو مارا جائے شرعہ کہتی ہے کہ دونوں کو مارا جائے کیا کہتا ہے؟ احبار بیس دس میں پڑھنے کی ضرورت نہیں محا لکھا ہے کہ دونوں کو سنسار کیا جائے اور مار دیا جائے جب ہم عورت کو بدنام کرتے ہیں ہمیں اتنا پتہ لگتا ہے کہ جی فلانی عورت بڑی غلط عورت ہے تو جس کے ساتھ وہ غلط ہوتی ہے اس کا نام لیتے ہوئے مارکم بڑھتی ہے کیا فرمچ؟ اسے غلط بھی تو مرد ہی بناتا ہے اس کا نام ملیں گے لیکن عورت کا گناہ ماف نہیں کریں گے جب انہوں نے کوئی نام دیتا ہے تو ان کی ٹنگیں کاف نہیں گے جیسو نے کہا کہ جس نے کبھی قرآنہ کیا ہو اس کو پہلا پتھر مارے گئے اور دکھا ہے کہ سارے کے سارے کیا ثابت ہوئے نہ مرد ثابت ہوئے کیا ثابت ہوئے؟ اس مرد کے سامنے سارے کیا تھے؟ نہ مرد تھے کیونکہ تاریخ میں ایک ہی مرد ہے جو قبر سے بہر آئے ہر مرد نے دعوے کیا ہے بڑے دعوے کیا ہے جب موت آتی ہے تو لے جائے موت گیا کہ ساری مرد آنگی جاتے گئے لیکن وہ مرد تھا جب وہ قبر میں اترا ہے حیال میں رواہ میں گیا ہے اس نے ہاتھ چھوٹوں سے موت اس کے جائے گئے تو اس نے احزار میں ایک مرد دیکھ لیا تھا تاریخ میں ایک سلمان کہتا ہے کہ لوگ دیکھے ہیں لیکن آج تک مجھے مرد نہیں ملا مقاشرہ پہنچان بات ہم پہلی ایسے اور جو تک پر بیٹھا تھا میں نے اس کے دائرے ہاتھ میں ایک کتاب دیکھی جو اندر سے اور باہر سے لکھی ہوئی تھی اور اسے ساتھ مورے لگا کر بند کیا دیا تھی پھر میں نے ایک دور آور فرشتہ کو بلند آواز سے یہ مردی کرتے دیکھا کہ کون اس کتاب کو کھولنے اور اس کی مورے دوڑنے کے لائک ہے ٹھیک ہے جی ہاں جو اندہ جب اسمان پر دیکھتا ہے خدا کے ہاتھ میں ایک کتاب ہے اندر اور باہر سے لکھی ہوئی تھی اور اسے ساتھ مورے لگا کر بند کیا جاتا اور وہاں منا بھی کی جاتی ہے کہ کون اس کتاب کو کھولنے اور اس کی مورے دوڑنے کے لائک ہے لیکن اگر زرگیا لکھا اور کوئی شخص اسمان پر یا زمین پر یا زمین کے نیچے اس کتاب کو کھولنے یا اس پر ڈزر کرنے کے قابل نہ نکلا کوئی بند نہیں کلا کیا خرش نہ اسمان پر نہ زمین پر نہ زمین کے نیچے کسی کے اندر یہ طاقت تھی کہ وہ کتاب لے لیتا اور اس کی مورے کھولتا اور جو انہا کہتا ہے کہ جب یہ ہوا اتنے نبی کو نمبر کھڑے ہیں 24 بزرگ کھڑے ہیں لیکن بند پر نہیں کھڑے کسی کے اندر طاقت نہیں تو اس کو تاب رولے اور اس کی مورے کھولے اور وہ رونے لگا آگے پڑے کیا لکھا ہے اور میں اس بات پر زار زار رونے لگا کہ کوئی اس کتاب کو کھولنے یا اس پر نظر کرنے کے لائک نات نہیں نات اکلا نہیں نکلا اکتاب نہیں کھولی جائے گے تو پھر بہت دورا جام ہوگا تب ایک مزرگ اسے دوسری دیتا ہے کیا کہتا ہے تب ان مزرگوں میں سے ایک نے مجھ سے کہا کہ مت رو دیکھ یہودہ کے قبیلے کا وہ ببر حالیلیہ یہودہ کے قبیلے کا ببر دعوت یا اصل اور نصر وہ مرد ہے جب اس کتاب کو کھولیں اور اس کی مورے توڑنے کے لیے گانو پا ہے یعنی کائنات میں ایک مرد ہے سلیمان کہتا ہے کہ دل کو اس کی تلاش ہے مجھے مرد نہیں ملتا کہتا ہے آدم سے لے کر اب تک مرد نہیں ملتا